دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوستگنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کٹی بی لائیب دوستو آج آ چکا ہے ساتھ اگست دوہجار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لگ رہا ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپس ایک ریکو ویسٹ ہے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپڑ کی بیل ایکن کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بیہار کی راج دھانی پٹنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق بیہار کے پٹنا مجھے پر پور پورنیا سمیت سبھی جیلوں میں مخیہ سرپنچ کو ویتن ملنے والا ہے اس کو لے کر کے پینچاتی راج بی بھاگ نے دیسہ نردیس جاری کر دیا ہے خبر کی انسار بیہار میں جیلہ پرسد پینچہ سمیتی مخیہ سرپنچ آدھی کے ماسی بھتا کے لئے چہتر کروڑ انٹھاؤ لاکھ روپے کی سوکرتی پردان کر دی ہے یہ پیسہ ویتے ورسد 2022 تیز کے لئے ہے اس پیسے سے ان جن پردنیدھیوں کو ویدن کے روپ میں مان دے دیا جائے گا دوستو بات کرتا ہے کہ بیہار میں کھیتی کرنے والے کسانوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق نیتی سرکار نے پٹنا بکسر بھاگلپور سمیت پورے بیہار کے کسانوں کو برا تحفہ دیا ہے خبر کے انصار نیتیس کیبینٹ کی ہوئی بیٹک میں سوکھے کی مار جھیل رہے بیہار کے کسانوں کے لئے سرکار نے ڈیجل انوزان کو لے کر کے برا فیصلہ لیا ہے یہ سرکار نے ڈیجل انوزان کی راستی ساٹھ روپے سے برا کر کے پچھتر روپے پڑھتے لیٹر تک کر دی ہے آپ کو بتا دو کہ کیبینٹ کے اپر مکہ سہچیب اس سے دھارت نے جان کر دیتے ہوئے بتایا ہی کہ منتری منڈل نے انوزان کو پڑھتی لیٹر ساٹھ روپے سے برا کر کے پچھتر روپے کرنے کا پڑھتاو سوکرت کیا ہے اب بیہار کی کسانوں کو بڑے ہوئے ریٹ سے انوزان دیا جائے گا مکہ سہچیب نے کہا ہے کہ ایک اکڑ شیطر میں ایک سیچائی کے لیے دس لیٹر ڈیجل خفت پر انوزان کی انوزار کسانوں کو پچھتر روپے کی دھڑ سے سا سپچاس روپے دیے جائیں گے ایک کسان کو ادھکتم آٹھ اکڑ سیچائی کے لیے انوزان کا لاب دیا جائے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ پچھلے دن ہوئی لگتار بارس سے بیہار میں گنڈک ندی افان پر ہے اس سے پڑوی چمپران اور سارن جلے کے کئی علاقوں میں بار کے حالات پیدا ہو گئے ہیں جب موٹی ہاری کے کئی اسکلوں میں بار کا پانی گھس گیا ہے تو چھپرا کے تتیہ علاقوں میں کٹاؤ تیج ہو گیا ہے گوپال گنڈ جلے کے بیکنٹ پور میں نچلے علاقے میں بسے گاؤں کے دو سو گھر بار کے پانی میں گر گئے ہیں گوپال گنڈ جلے کے بیکنٹ پور میں نچلے علاقے میں بسے گاؤں کے دو سو گھر بار کے پانی سے گھرے ہوئے ہیں گنڈک نادی کا جلستر لگاتار بر رہا ہے پوروی چانپاران جلے کے کیشریہ پرکن میں گنڈک نادی کا پانی فیلنے سے کئی گاؤں میں لوگوں کی پریشانی بر گئی ہے جہاں پرکن کے تین اسکولے میں بار کا پانی گھسنے سے بچوں کی پرائے ٹھپ ہو گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں جہرلے شراب پینے سے جان جانے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے جب بیہار کے ویسالے میں اب تین لوگوں کی جہرلے شراب پینے کی وجہ سے جان جلے گئی ہے جب ویسالے جلے کے سہدیئی میں کسان صلحکار سمیت دو لوگوں کی جان گئی ہے جب وہی مہوہ میں بھی ایک ان سخص کی جان گئی ہے جبکہ دو انے گمبی روپ سے بیمار بتایا جا رہے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سبی سکروار کی رات شراب پیا تھا جنگڑی کے مطابق مہوہ تھانے کے دونوں میں تک رشتہ داروں کے گھر چھٹی سمہاروں میں سامل ہونے کے لئے گئے تھے وہیں پر دونوں نے شراب پیا تھا جس کے بعد دونوں کا طبیعت بگری اور ان میں سے کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مہنگائی نے عام لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے کھانے پینے کے سامان سے لے کر کے بچوں کی بڑی اسکول فیش سے بھی پریسان ہے روج کمانے کھانے والے مزدور مدھم مرگی پریوار یا پھر گھر سے باہر رہ کر کے پرائے کرنے والے بدھارتے تک پریسان ہے مدھم مرگی چار سدسیوں کے پریوار میں پتی پتنی ان کے دو بچوں اور ماتا پتا ساتھ رہتے ہوں ان کا ماسک کھرچ پچھلے سال کی اپیک چھائی مینے کی تلنا میں اس سال پچیس سو سے تین ہزار روپے تک بڑھ گیا ہے جب وہ ابھی صرف کرانہ اور اسکول فیش سمد میں انہ کھرچ کو جوڑ دے تو پھر ہر پریوار پر ماسک لگ بھگ تین ہزار روپے کا اترکت کھرچ برا ہے کوپی اور کلم پر کھرچ دو سو سے برکڑ کے تین سو روپے ہو گیا ہے سیلنڈر پر پر تیمہ چار سو سے پانس سو روپے خرچ بر گیا ہے پہلے راسن پر تین ہزار روپے پر تیمہ خرچ ہوتا تھا اب پہتالیس سو روپے پر تیمہ ہو رہا ہے جب مکان کرایا ایک ہزار سے برکڑ کے پندر سو روپے ہو گیا ہے دودھ اور فل تو کسی تہوار میں لے پاتے ہیں جب کسی طرح سے گھر چلا رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آخر کیا کیا مینیز کیا جائے کھرچ کے مینیز کرنے کی بھی تو آخر کوئی سیمہ ہے دوستو بات کرتے ہیں بیہار کی دازدنی پتنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تجاریپورٹس کی مطابق بیہار کے پتنا بھاگلپور نوازہ سارن سمیت تیرے جلوں میں بالو اور شراب کسکری کی خلاف تابر طور چھاپیماری چل رہی ہے اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے خبر کی انسار بیہار سرکار کے آدھے پر پتنا بھاگلپور نوازہ سارن اور انگاباد بھوچپور رہتاس لہی سرائے اروال باقہ جاناباد کھگڑیا اور گیا میں بالو مافیوں کے خلاف ویسے اس ابھیان کے تحت اب پچھتر لاکھ سپٹی بالو جبت کیا گیا ہے وہیں شراب کے ویرود گیا باقہ بیتیا آرہ سہرسہ ویسالی اور پتنا جلے میں ویسے اس ابھیان کے دوران تین سو انٹھانے بے لوگوں کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے اس طریقے سے بیہار میں شراب کی تسکڑی اور بالو کے عوید خرن کو لے کر کے کارروہی کی جا رہی ہے آپ کو پتہ دوں کہ بیہار کے ان جلوں میں بالو کا عوید خرن پریوہن اور بھنڈارن کو لے کر کے چھاپ اماری ابھیان آگے بھی چلے گا جب وہیں بیہار میں شراب کی ہو رہی تسکڑی کو دیکھتے ہوئے آگے بھی چھاپ اماری ہوتی رہے گی اس کو لے کر کے بیبھاگ نے عدیقاریوں کو نردس دی ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رازدنی پتنا سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تجاریپورٹس کے مطابق بیہار کے سمجھتی پر گوپال کنج سمیت بیہار کے سبھی جلوں میں یاتایات تھانے کھولے جائیں گے اس کو لے کر کے گرے بیبھاگ نے سبھی جلوں کو نردس دیے گئے ہیں خبر کی انصار ورطمان سمیت میں بیہار کے بارے جلوں میں یاتایات تھانے ہیں لیکن جن جلوں میں یاتایات تھانے نہیں ہیں ان جلوں میں جلد سے جلد تھانے کھولے جائیں گے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے پٹنا گیا بیہار صریف آرہ بھاگلپور مجھپرپور دربنگا مونگیر بیگوسرہ پورنیا کٹھیار اور چھپرہ میں یاتایات تھانہ موجود ہے اس کے علاوے بیہار کے کسی بھی جلے میں یاتایات تھانہ موجود نہیں ہے ملی جنگڑ کے انصار گرے بیبھاگ پرمکہ سچی بے چیتنی پرسات کی ادھشتہ میں ہوئی سمکشہ بیٹھک میں بیہار کے سبھی جلوں میں یاتایات تھانہ کھولنے کے نردس دیئے گئے ہیں جلد سے جلد بیہار کے سبھی جلوں میں یاتایات تھانہ کھولا جائے گا دوستو بری قبر بیہار کے ستامری سے آ رہی ہے جہاں پولیس نے گیارے لاکھ چھین سٹھ ہزار روپے کی جالی نوٹ کے ساتھ دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے جہاں دونوں کی گرفتاری نانپور جالے سیما چھیترے سے ہوئی ہے فیلحال پولیس گرفتار دونوں سخص سے کڑی پوچھتانچ میں جھوٹی ہوئی ہے گرفتار دونوں سخص بیہار کے ہی رہنے والے بتایا جا رہے ہیں دونوں کی پہچان ستامری کے دمرا میں سمرا گاؤں نواسی وسیر میاں اور دربنگا کے جالے تھانہ چھیترے کے ریورہ نواسی محمد نیاج کے روپ میں ہوئی ہے جہاں فیلحال پولیس جالی نوٹ کے اس گھروں کو کھنگالنے میں جھوٹ گئی ہے ستامری اس پی ہر کس اور رائے نے کہا ہے کہ گرفتار ہوئے گھروں کے صدر سے بنگال سے جالے نوٹ لاغر کی بیہار میں خفاتے تھے برامد جالے نوٹوں کو بھارت نیپال سیما چھیترے میں خفانے کی تیاری تھی لیکن اس سے پہلے ہی گپت سوجنا کی آدھار پر پولیس نے لاکھوں روپے کے جالے نوٹ کے ساتھ دونوں کو دبوچ لیا ہے جب تو نوٹوں میں دو ہجار پانسو دو سو سو اور پچاس کے بھارت نوٹ سامل ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ نیتیس کمار کی پارٹی جنتا جلی وینایٹیڈ یعنی کہ جی ریو نے بڑی اپلبدی حاصل کر لی ہے جب پارٹی کو منیپور میں راج پارٹی کا درجہ مل گیا ہے جو مکہ منتر نیتیس کمار کے ساتھ جی ریو کے ان نیتاؤں کے لیے بھی بڑی اپلبدی مانی جاتی ہے اس کی ادھیکاریک طور پر جانکڑی بھی دے دی گئی ہے دراصل منیپور لوکسوہ اور بیدان سوہ چناؤں میں پارٹی کا شاندار پردشن رہا تھا یہی وجہ ہے کہ جی ریو کو منیپور میں راج پارٹی کا درجہ مل گیا ہے جب بیہار اور ارون آچال پردش کے بعد اب منیپور میں بھی جی ریو کا نام جر گیا ہے دوہجاربائیس کے بیدان سوہ چناؤں میں جی ریو کو چھے سیٹوں پر جیت حاصل ہوئی تھی آپ کو پتہ دوں کہ نیروہ چناؤگ نے الیکشن شمبل آدھے انیس سو ارسٹ کے پرادھانوں کے تحت یہ درجہ دیا ہے اگر جی ریو کو چار راجوں میں یہ درجہ مل جاتا ہے تو پھر اسے راشت پارٹی کا درجہ مل جائے گا ورطمان میں تین راجوں میں جی ریو نے اپنا پرچم لہرہ دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پتنا پورنیاں کٹھیار ارڑیاں میں یک سو اسی پدو پر بھرتیاں نکالی ہے جہاں یہ بھرتیاں دو الگ الگ سانسطانوں کے دورہ نکالی گئی ہے اگر آپ بیہار کے ان سہروں میں نوخری کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پرکاسٹ نوٹفیکشن کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں اور اپنی یوگتہ کی انسار آبیدن کی پرگڑے کو جلد سے جلد پورا کر لیں آل انڈیا انچٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز پتنا میں یہ بھرتیاں نکالی گئی ہے پد کا نام پروفیسر ایڈیشنل پروفیسر اس کی ویب سیٹ کے بارے میں بات کر رہے تو www.aiimspatna.org دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پتنا بھاگلپور بے گس رہے سمیت بیہار میں رہنے والے لوگ گھر بیٹھے راشن کار کے لئے آبیدن کر سکتے ہیں تاجہ ریپورٹس کے مطابق بیہار سرکار نے راشن کار بنانے کی پرکڑے کو آل لین کر دیا ہے اگر آپ چاہے تو آل لین کے دورہ بھی راشن کار کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں سانت ہی سانت راشن کار میں پڑیوار کے ان ستیسیوں کا بھی نام جوڑ سکتے ہیں خبر کے انصار بیہار میں رہنے والے ویسے ویکتری جن کی آردھ سے کستیتی اچھی نہیں ہیں ارتھات جو گریب اوہرگہ میں آتے ہیں ایسے لوگ اس راشن کار کے لئے آل لین کے دورہ آبیدن کر سکتے ہیں اور پھر آبیدن کرنے کے تیس دن بعد راشن کار پرابت کر سکتے ہیں آپ کو بدہ دو کہ اس راشن کار کے دورہ آپ سستی درو پر اناج راشن آدھ کی خرید کر سکتے ہیں کورونا کال میں پردان منترے گریب کلیان ان یعوزنہ کے اندرگت راشن کار دھارگوں کو فری میں بھی اناج اپلبد کرائے گیا ہے آبیدن کے لئے دستاویز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آدھار کار کی بینگ خاتا آوسی پرمان پتر کی چھایا پرتی سمپورن پڑیوار کا ایک فوٹوگرافی اور آبیدک کا ہستاکچر کا ایک فوٹوگرافی آدھی سامل ہے دوستو بت کرتے ہیں کہ بیہار میں راج سے پتہ دکاری کے پد پر کام کرنے والے لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق نیتی سرکار پٹنا بھاگلپور سمیت بیہار میں ساس سو راج سے پتہ دکاری کو نیمت کرنے جا رہی ہے خبر کے اندرزار بیہار کے سبھی انچلوں میں تینات قریب ساس سو راج سے پتہ دکاری کی سیوہ قریب دس سال بعد نیمت ہوگی آپ کو بددو کہ ان راج سے پتہ دکاری کو بیہار میں پہلے سرکل انسپیکٹر کہا جاتا تھا یعنی کی سی آئی کہا جاتا تھا ان پتہ دکاری کو نیمت کرنے سے پہلے بیبھاگنے سبھی جیلو کے ڈی ایم سے اس کی ریپورٹ مانگی ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے گی کی نہیں کی اوپر ورطمان میں کوئی آروپ یا پھر کوئی جانچ تو نہیں چل رہی ہے جلد ہی ان پتہ دکاریوں کی پڑی ریپورٹ بیبھاگ کو بھیج دی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابقے تیل کمپنیوں نے بیہار کے پتنا مجھ پر پور بھاگل پور پور نیا گیا سمیت سبھی جیلو میں پیٹرول ڈیزل کا نیا ریٹ جاری کر دیا ہے آج اسی نیا ریٹ سے اس کی بکری کی جائے گی خبر کے انصار آج بیہار کے پتنا مجھ پر پور بھاگل پور پور نیا گیا جیلو میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی سی تیجی دیکھنے کو ملی ہے وہی بیہار کے کچھ جیلو میں پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تو پھر کچھ جیلو میں اس کے دام اس طرح ہے آپ کو بددو کی بیہار کی رازہ نہیں پتنا میں آج جانے کی ربیوار کو پیٹرول کی قیمتوں میں تیس پیسے اور ڈیزل کی اٹھائیس پیسے پر تلیٹر کی بروتری ہوئی ہے جبکہ مجھ پر پور میں پیٹرول کی قیمت میں باؤن پیسے اور ڈیزل میں پچاس پیسے کی بروتری دیکھی گئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار میں سچک بننے کی چاہت رکھنے والے یواؤں کیلئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجر ایپورٹس کی مطابق ساتھ ویچرن کی بھرتی پر کڑے دوران بیہار کے پتنا نالندہ پر نیا سمیت بیہار کے سبی جیلوں میں قریب ستر ہجار سچوں کی بھرتی کی جائے گی خبر کے انصار بیہار سرکار نے ساتھ ویچرن کیلئے چونسس سو اکیس اچھ مادھمک اسکول میں سب سے ادھیک ان پچاس ہجار تین سو یکسٹ پر سرجت کی ہیں لیکن چھٹے چرن کی بھرتی پر کڑے کے دوران قریب ستر ہجار پر خالی رہ گئے ہیں ان پدوں کو بھی ساتھ ویچرن کی بحالی میں جورا جائے گا ملی جان کرے گا انصار بیہار میں ابھی چھٹے چرن کی بھرتی پر کڑے چل رہی ہے یہاں اسی پر کڑے وہ ختم ہونے کے بعد سبتمبر مہنے کے انتیم سبتہ میں ساتھ ویچرن کی بھرتی پر کڑے کو لے کر کے آوے دن مانگی جائیں گے اس کو لے کر کے تیاریاں کی جاری ہے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ بیہار میں نوکڑی کی تلاس کر رہے ہیں یہ واؤں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجاری پورٹ کے مطابق بیہار کے الگ الگ بھی بھاگوں میں بارے سونے اس پدوں پر بھرتی ہونے والی ہے خبر کے انصار مکہ منترین نرزیس کمار کے ادھشتہ میں ہوئی راج منترین نرزیس کمار کی بیٹھک میں نئے پدوں کا سرجن کیا گیا ہے اس کو لے کر کے بیہار سرکار کی دورہ دنسان نرزیس بھی جاری کر دیا گیا ہے بہت جلد ان پدوں کو بھرنے کی پرگریہ سروح کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے راج دھانی پٹنا سے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجاری پورٹ کے مطابق بیہار کے بیہٹا فتحوار دمراہ سہیت گیار سہروں میں جمین ریجسٹری کاریالے خولے جائیں گے خبر کے انصار بیہار کے ان سہروں میں جمین ریجسٹری کاریالے خولنے کے لئے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے اچھی خبر سامنے آ رہی ہے تاجاری پورٹ کے مطابق بیہار کے چھپرا کو پروانچل ایکسپریس وے سے جوڑنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے خبر کی انصار گرکپور سے بلیہ تک بن رہے پروانچل ایکسپریس کو چھپرا سے جوڑنے کے لئے ایک سو سترے کلومیٹر لمبائی کے چار لین سرکھا نرمان کیا جائے گا اس کے نرمان ہونے سے پتنا سارانو بیسالے سمیت کئی جیلوں کے لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو بتا دیں کہ بلیہ چھپرا سرکھا ٹینڈر جاری کر دیا گیا ہے یا ساتھی ساتھ جمین آدیگرن کی پرکڑے بھی شروع کر دی گئی ہے بہت جلد پروانچل ایکسپریس وے سے چھپرا جوڑ جائے گا اس سے کئی جیلوں کی لوگوں کا آواغمن سگم ہو جائے گا وہی دوسری اور پروانچل ایکسپریس وے کو بکسر سے جوڑنے کے لئے منترالے نے کچھ سمسدن کی ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ مکہ سہنے کی وکاسل انسان پاٹی یعنی کی وی آئی پی نے بھاسپاہ کو ہر گھر ترنگا بیان کو بیروزگاری سے جوڑتے ہوئے کٹاکچ کیا ہے وی آئی پی کے راشتے پروکتا دیو جوتی نے کہا ہے کہ ہر گھر ترنگا پہنچانا ٹھیک ہے لیکن بھاسپاہ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ ہر گھر روزگار کب تک پہنچے گا پاٹی پروکتا دیو جوتی نے سنیوار کو کہا ہے کہ ایک سلویکشن کے مطابق گاؤں کا ہر تیسرا آدمی جبکہ سہر کا ہر دسوہ ویکتی بیروزگار ہے ایسی استطیقے میں اب ہر گھر ترنگا تو لگ گیا پر اب سرکار کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ اب ہر گھر روزگار کب تک پہنچے گا وی آئی پی نے صاف لحظے میں کہہ دیا ہے کہ بیروزگاری سماپت کیے بینا پردان منطر نردر مودیجی کا بھارت کو ویسوگرو بنانے کا آپسہ اپنا پورا نہیں ہو سکتا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ دیس میں گاؤں کی کل سنگیاں قریب چھ لاک پچاس ہزار ہے جہاں سرکار کو یہ پہچان کرنا ہوگا کہ کہاں سو روزگار جاری ہے اور کہاں روزگار کے سادن اپلپت کرائے جا سکتے ہیں انہوں نے جوڑ دے کر کہا ہے کہ دیس کے بچوں کو پھری میں پینسل نہیں یوہ ہونے پر روزگار چاہیے جس کے بعد وہ خود دیس اور اپنی تقدیر بدل سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار لوگ سے وہ آئیوگ کی بریجیس کمار جہاں نے اپنے لئے تیسرا اسطحان سرکچت کیا ہے اب بریجیس کمار جہاں مل روپ سے بیہار کے ارڈیا جلا کے رانی گنج پرکن کی پرمانند پور گاؤں کی رہنے والے ہیں جب بریجیس کمار جہاں کی اس اپلپدی سے صرف ان کا پریوار ہی نہیں بلکہ ارڈیا جلے کا بھی سمان برا ہے بریجیس کمار جہاں کے پتا منندر نات جھاں کا ندن ہو چکا ہے ان کی ماں ڈاکٹر سلوشنا سے چکا ہے آپ کو بتا دوں کہ تیسرا اسطحان حاصل کرنے والے بریجیس کمار جہاں کی ماں ڈاکٹر سلوشنا کماری بیہار کی مشہور لوگ گائی کا ڈاکٹر رنجنا جہاں کی بڑی بہن ہے لوگ گائی کا رنجنا جہاں نے اس سفلتہ پر اپنے فیس بک وعال سے بدہ سندیز بھی دیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں اپدربیوں کو اگنیپت یاوزنا کے ویرود پردرشن کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے رہتاس جلہ پرساسن نے یوپی کی ترج پر اپدربو میں سامل لوگوں کے پوشٹر کو سارواجنک اسطحانوں پر لگیا ہے اگنیپت یاوزنا کے خلاف اپدربو مچانے والے کا پوشٹر سارواجنک کرنے سے اپدربیوں میں ہر کپ مچا دیا ہے اس پوشٹر میں جتنے بھی لوگ دکھ رہے ہیں ان کی پریشانی بڑ گئی ہے اگنیپت یاوزنا کے ویرود پردرشن کرنا مہنگا پڑا دراصل بیہار میں بھی یوپی کی ترج پر اپدربیوں کے پوشٹر سارواجنک جگہوں پر لگا کر کے جلہ پرساسن نے صاف سنگے دے دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اپدربیوں کو بکسا نہیں جائے گا آپ کو بتا دیں کہ بیتے سترے جن کو اگنیپت یاوزنا کے خلاف ساسا رام میں جمکڑ کے ویرود پردرشن کیے گئے تھے اور ہنگامے میں تور فور اور پھر آگ جانے کی گئی تھی جلہ پولیس نے اس معاملے میں کئی اپدربیوں کو گرفتار بھی کیا تھا جہاں وہیں اس معاملے میں کئی ویڈیو فوٹیز ملے ہیں جس میں کئی اور اپدربیوں کی پہچان کر لی گئی ہے جن اپدربیوں کی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے ان اپدربیوں کو گرفتار کرنے کے لئے پولیس نے جی لے بیبن چوک چرہو پر پوشٹر لگائے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ اسپطال پرسا سن کے لہا پروائے کے قارن بیہار کے سیوان میں مہلہ نے بچے کو سرک پر جنم دے دیا جہاں پڑیوار والوں نے اسپطال پربندگ پر گیر جیمے دارانا رویہ اور پرسوتا کو بھرتی نہیں لینے کا آروپ لگاتے ہوئے جم کر کے بوال کٹا گرامینوں نے اسپطال کے مکھے گیٹ میں تالہ جڑ دیا اور جوردار پردشنہ اور ہنگامہ کیا وہیں معاملے کو تل پکرنے پر سیویل سرجن نے صفائی دیتے ہوئے کہہے کہ جو بھی دوسی ہوں گے ان کے خلاف جرور کارروائے کی جائے گی پرسوتا سیرہ خاتون ماجہ پرکن کی پتھرہ گاؤں کی رہنے والی ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ جی لے کیے گوریا کوٹھی پرکن میں استتجام و باجار کے سرکاری اسپطال میں سکروار کی رات تو اس سمیں لوگوں کا آخروس بھرک اٹھا جب ایک محلہ پرسو پیرہ سے کہراتی ہوئی سرکاری اسپطال پہنچی تھی یا آروف ہے کہ جب محلہ اسپطال میں ایڈمیٹ ہونے کے لئے پہنچی تو پھر اسپطال پرمندق نے محلہ کو بھرتی نہیں لیا اسپطال کے قدمیوں نے محلہ کو دھکا دے کر کے باہر نکال دیا جس کے بعد محلہ پیرہ سے کہراتی ہوئی واپس لوٹ رہی تھی اسی دوران جامو باجار کے دلی تبستی کے پاس سرک پڑھی محلہ کا پرسو ہو گیا یعنی کہ محلہ نے بچے کو جنمہ دیا دوستو بات کرتے ہیں کہ جدیو کے پرو راشتی ادھکچہ اور کینڈر منتری رہے آرسپ سنگھ اب پوری طریقے سے بڑی طریقے سے گھر گئے ہیں اور کبھی بھی ان کے خلاف پارٹی کوئی بڑی کارروائی کر سکتی ہے کارروائی کا آدھار ان کی تتھا گھر والوں کی حال کی سمپتی ہے اس سمپتی کا بیورہ جدیو کے ہی نیتاؤں نے جھوٹائی ہے اس کے انصار آرسپ اور ان کے گھر والوں نے دوہجار تیرے سے اب تک نالندہ جلہ کے صرف دو پرخن استھوا اور اسلامپور میں قرب چالیس بگا جمین کھڑی دی ہے کئی اور جلوں میں بھی ان کی سمپتی ہونے کی بات کہے گئی ہے کھڑی دی گئی جیدہ تر جمینیں آرسپ سنگھ کی پتنی گرجا سنگھ اور دونوں پتریوں لیپی سنگھ اور لطا سنگھ کے نام پر ہے ایک آروپ یہ بھی ہے کہ آرسپ سنگھ نے خاص کر کے دوہجار سولے کے اپنے چنابی حلپ نامے میں اس کا جکر نہیں کیا ہے چار سپتمبر دوہجار چودے اور پندر سپتمبر دوہجار چودے کو سلاؤ نالندہ کے بہشوری گساؤ سے دو پلاؤٹ کھڑی دے اور تین دن بعد یعنی کہ اٹھارہ سپتمبر کو یہ دونوں پلاؤٹ لیپی سنگھ اور لطا سنگھ کے نام بیج دیا یا ایسے دو اور معاملے ہیں جس میں چھے دن اور آٹھ مہنے میں دوسرے سے خریدے گئی جمینوں کو خریدنے والوں نے لیپی سنگھ لطا سنگھ اور لیپی سنگھ کو اپنی جمین بیج دی کل پہتیس پنوں میں جمین کی خریداری اور پھر اسے جلے دوسرے ویبرن ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سیکھپورا جلے کی چہوارہ پرگھن کے اندرگت ایک رامہ پینجائد کے پرارتھمک بیدھالے انگپور میں مڈے مل کھانے کے بعد لگ بگ تین درجن بچے بیمار ہو گئے جب بچوں کو الٹی اور دست ہونے پر دیر سام آنن فران میں علاج کے لیے چہوارہ پی ایچ سی میں بھرتی کریا گیا اس قارن چہوارہ پی ایچ سی میں افراد افری مچی رہی یہاں پرارتھمک اپ چار کے بعد سبی بچوں کو ایمبولیس سے بہتر علاج کے لیے صدرہ اسپطال سیخ پورا بھیجا گیا جہاں سبی بچوں کا علاج چل رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ پرارتھمک بیدھالے انگپور میں مڈے مل بننے کے بعد پرباری سچک اور مڈے مل رسوئیوں کی لاپروائی کی وجہ سے وساقت بھوجن بچوں کو کھلا دیا گیا بھوجن پرسنے سے پہلے کسی نے بھوجن کی گنوتا کو لے کر کے دھیان بھی نہیں دیا جب بھوجن بننے کے بعد کسی سچک یا پھر رسوئیوں نے پہلے کھا کر بھوجن کی گنوتا اور پھر ان تتھیوں کی جانچ نہیں کی اور اسے بچوں کو سیرے طور پر پرس دیا گیا جہاں اس کے بعد دیر سام سبی بچوں کو ایک ایک کٹ کے الٹی اور پھر دست ہونے لگا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مڈے مل میں کسی بھی پرکار کی دکت بدھالے پرباری اور مڈے مل کی رسوئیوں کی لاپروائی کا صاف طور سے درساتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے دربنگا میں سادی کے بعد سات جنموں تک سات نبانے کا وعدہ کر کے ایک پتنی چودے دن بعد ہی پڑے می سنگ فرار ہو گئی یا شادی کے سارے جیور کے ساتھ ہوئے جیتھانی کے جیور اور ان کے پیسے لے کر کے بھی فرار ہو گئی اب پتی بے وفا پتنی سے نیائے کے لیے دردر بھٹک رہا ہے یا وہ جلے کے پولیس کپتان سے لے کر کے منتری تک سے نیائے کی گوھار لگا چکے ہیں لیکن پولیس بے وفا پتنی کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی ہے اس بیچ پتنی کا پنجاب میں پڑے می کے ساتھ گھومتے ویڈیو وارل ہڑا ہے ادھر معاملہ تھانے پہنچنے کے بعد پتنی نے پتی کو فون کر کے کہا ہے کہ وہ دس اگست تک اس کے پیسے واپس لوٹا دے گی معاملہ جلے کے رتنا پورت پنچیت کی ہے جہاں ایک جن کو گوتم کمار کی سعادی ہوئی تھی گوتم کی سعادی ستامری جلے کے بٹھول کی رہنے والی سلپی سی ہوئی تھی جہاں اس کے بعد پندر جن کو اپنے پڑے می کے ساتھ بھاگ گئی جہاں سلپی اپنے پڑے می کے ساتھ بھاگنے سے پہلے سعادی میں سسرال سے ملے جیور اپنی جیٹھانی کی جیور اور ستر ہزار روپے بھی لے کر کے فرار ہو گئی جہاں پندر جن کو پتنی کے پڑے می کے ساتھ فرار ہونے کے بعد پتی گوتم نے سولے جن کو تھانے میں سکایت درج کرائی تھی جب پتی کا کہنا ہے کہ اس کی پتنی سلپی کا سادی سے پہلے سے ہی افیر تھا جب پتنی کا ملک پور گاؤں کے منوج راوت کے بیٹے دپک راوت کے ساتھ اس کا پڑے میں پرسنگ چل رہا تھا سادی کے کچھ دنوں بعد وہ نوکلی کرنے صورت چلا گیا اس کے کچھ دن بعد ان کی بھاوی نے بتایا ہے کہ اس کی پتنی کسی دوسری لڑکے کے ساتھ بات کرتی ہے اس کے بعد اس نے پتنی کو فون پر سمجھایا سماج میں اونچ نیچ کا حوالہ دیا پتنی پتی کی باتوں کو سمجھنے کے بجائے اسی دن پڑے میں سنگ نگدی اور جیور سمیٹ کر کے فراد ہو گئی اب معاملے میں ایک نیا مور سامنے آیا ہے کہ پتی نے جب معاملے تھانے میں درج کر آیا تو پھر چار اگست کو پتنی کا فون گوتم کے پاس آیا تھا فون پر اس کی پتنی کہہ رہی ہے کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ اسے گلتی ہو گئی ہے وہ اسے ماف کر دے وہ دس تاریخ تک اس کے جیور اور پیسے لوٹا دے گی اس پر گوتم کا کہنا ہے کہ پتنی اسے بہلا رہی ہے وہ پنجاب میں اپنے پڑے میں کے ساتھ ہے اس کے کچھ فوٹو اور ویڈیو اس کے پاس ہے وہ ایک ویڈیو میں پڑے میں کے ساتھ پنجاب کے سوڑا مندل میں دکھائی دے رہی ہے جائیوہ پتنی کے فراد ہونے کے بعد آرثک اور مانسک روپ سے پریسان ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں باڑے سو چار نئے پدوں پر جلد ہی بہالی ہونے والی ہے الگ الگ بھی بھاگوں میں ان پدوں کے سرجن کی پرستاؤں کو راج کیبینیٹ نے منجوری دیتی ہے ان میں سب سے ادھیک بہالی بیہار پولیس میں ہوگی مکہ منترین نتیش کمار کی ادھشتہ میں سکروارک ہوئی راج کیبینیٹ کی بیٹک میں کل تیس پرستاؤں پر سوئی کرتی دی گئی ہے اس میں سائبر ڈی آئی جی کا نئے پد بنایا گیا ہے سائبر اپنات پر نئے ترن کے لئے سب سے ادھیک چار سو پانچ پد سرجت کیے گئے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ پراکرتک اصنطلن کو دور کر کے پڑی آورن کو بچانے کے لئے سرکاری طور پر کئی کارکرم چلائے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگ پیر کو بچانے کے لئے لوگوں میں جاگرکتا کا ابھاؤ ہے یا اسی کمی کو دور کرنے کے لئے جمعوری جیلہ پرساسن نے ایک پہل کی ہے کہ اسکولوں میں پڑھنے والی چھاتروں کو بھی اس مسن میں سیدھے جورا جائے یا یہی کارن ہے کہ جیلے کے سب سے بھی سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والی چھاتروں نے ایک ساتھ پودھر اپن کیا ہے اسکول پڑی سروں میں ہوئے پودھر اپن کے بعد پودھوں کے دیکھ بھال مطلب اسے پانی دینے کا کام چھاتریں خود کرے گی جس کا عدیس ہے کہ وہ لوگ بھی پڑی آورن فرنکشن کو سمجھے اور پیر کتنا جروری ہے اسے بھی بیٹی بچاؤ بیٹی پراؤ کے نارے کے ساتھ پیر کی جیون کا آدھار ہے اس پر بل دینے کے لئے چھاتروں نے ایک ساتھ پودھر اپن کیا چھاتروں کے دورہ لگایا گیا پودھے جگت کو ناری سکتی ون کا نام دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں بار کا ڈر ایک بار پھر سے لوگوں میں ستانے لگا ہے والمی کی نگر بڑا جسے لگتار پانی چھوڑے جانے کے قارن سارن میں ریوا کے پاس گنڈک کا جلستر خطر کے نسان سے اب مہج چار سنٹی میٹر نیچے ہے سارن میں گنڈک ندی کے خطرے کا نسان چون میٹر ندھر تھے جبکہ جلستر لگتار برتہوے چون میٹر پر پہنچ گیا ہے نیپال میں لگتار باری سونے تسا پانی چھوڑے جانے کے قارن بیٹے تین دنوں سے گنڈک کا جلستر بر رہا ہے حالانکہ والمی کی نگر بڑا جسے چھوڑے جانے والے پانی کا ماترہ گھٹی ہے یہ آنکرہ اب دو لاکھ چھے ہجار کیو سے ایک پر آ گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے سکھا منتری ویجے کمار چودری نے بیہار میں سکھا کی دسا اور دسا میں جلد بدلاؤ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ ویکتگت کا سمپورن و وقا سے ہی سکھا کا عدیس ہے ایک سباہ کو سممدد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویکتگت کا سمپورن وقا سکھا کا عدیس ہے اور بیہار سرکار اس دسا میں ستت پریتنشیل ہے جس کا پربھاو اب دکھائی پڑنے لگا ہے بیہار میں سکھا کی دسا اور دسا جلد ہی بدل جائے گی منتری نے کہا کہ آج سکھا کا سوروپ بدل گیا ہے جب سکھا کو دھن ارجن کا مادھم بنا دیا گیا ہے یوہ پیکیج سنڈروم سے گرستیت ہو رہے ہیں جو صحیح نہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سکھا کے لکچے کو پہچانے کی جرورت ہے سکھت اور ساکھچھر لوگوں میں فرق ہوتا ہے آج سکھا کا پیمانہ دھنو پارجن ہو گیا ہے اس میں بدلاؤ کرنے کی جرورت ہے وجہ کمار چودر نے کہا ہے کہ سکھا کا مل ساماجک ہونا چاہیے آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ سماج میں سکھت ویکتی ہی ایک آگ کی پڑ جاتے ہیں سکھت ویکتی کمیوں کو نکالنے کے بجائے بہتری پر کارے کریں تو پھر یہ سماج کے لئے کافی لابکڑی ثابت ہوگا دوستو بات کرتے ہیں کہ بحار میں پردار منطر کسان سمانیدی آوزنہ سے جرے انہیں اس لاکھ سے زیادہ لابارتیوں نے اب تک کیوائیسی نہیں کرائی ہے اگر لابارتیوں کو اسی آوزنہ کا لاب اٹھانا ہے تو پھر پندر اگستک ہے کہ ایسی ایسی سینٹر پر جا کر کے ای کیوائیسی جرور کروائے جو کسان ای کیوائیسی کی جرے ستیابن کرائیں گے انہیں کسان سمانیدی کی اگلی قسط کا بھکتان کیا جائے گا ستیابن نہیں کروانے والے کسانوں کے بینک کھاتے میں پیسہ نہیں آئے گا راجہ کرسی بیبھاگ نے کسان سمانیدی آوزنہ کے سبھی لابارتیوں کو جلد سے جلد ای کیوائیسی کروانے کی اپیل کی ہے جب بیبھاگ سے ملی جانگڑی کے مطابق اب تک راجہ کے ستتر پرتسط کسانوں نے ستیابن کروالیا ہے مگر اب بھی 19,39,367 کسان لابارتیوں کی ای کیوائیسی پانکی ہے ایسے کسان سی سی سنٹر جا کر کے بائیومیٹرک طریقے سے ای کیوائیسی کا ستیابن کرا سکتے ہیں یا پھر آدھار لنک موبائل نمبر پر اوٹی پی حاصل کر کے ویڈیفیگیشن ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پی ایم کسان سمانیدی آوزنہ کے تاہت کے اندر سرکار کسانوں کو ہر سال تین کسطوں میں چھ ہزار روپے کی راسی دی جاتی ہے یہ پیسہ سیدھے لابارتیوں کے بینک کھاتے میں آتا ہے جہاں کسان سمانیدی کی اگلے کسط تیس نیویمبر سے پہلے جاری کی جائے گی اگلے کسط انہیں کسانوں کو ملے گی جنہوں نے ای کے ویسی کروالی ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ ہر سال رکھچہ بندن کا پروہ ساون ماس کی پوری نیمہ تیتھی کو منائے جاتا ہے جہاں بھائی بہن کے اٹوٹ پریم کا پرتیک رکھچہ بندن کا پروہ میں بہنیں بھائی کو راخی باندھ کر کے لمبی عمر کی کامنا کرتی ہے جہاں بھائی بہنوں کو رکھچہ کا وچن دیتے ہیں جہاں بیہار میں ایک ایسا مندر ہے جسے بھائی بہن کے اٹوٹ پریم کے لئے جانا جاتا ہے بیہار کے سیوان جلے میں اشتت بھائی بہنی مندر بھائی بہن کے اٹوٹ پریم کا پرتیک ہے یہاں دو وٹ ورچ ہیں جو ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے کی رکھچہ کر دے ہیں رکھچہ بندن کے دن یہاں پیر میں بھی راخی باندھی جاتی ہے یہ پرمپڑا بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی قائم ہے آپ کو بتا دو کہ اس بار رکھچہ بندن کا پاون تہوار گیارے اگست دوہجار بائیس کو منائے جائے گا رکھچہ بندن اس بار رکھچہ بندن پر بھدرہ کا سایا رہے گا گیارے اگست کو سوریہ دے کے ساتھ چطور درسی تیتھی رہے گی تطھہ دس بچکران ٹھاؤن سے پرنیماتی تھی سرو ہو جائے گی پرنیماتی تھی کہ سہاتھی بھر درہ آرم ہو جائے گی جو کی رات ری آٹھ بچکر پچاس منٹ تک رہے گی ساستروں میں بھدرہ کال میں سراونی پرو منانے کا نصید کہا گیا ہے کہ اس دن بھدرہ کا کال رات ری آٹھ بچکر پچاس منٹ تک رہے گا اس سمیے کے بعد ہی راخی باندھنا جیادہ اپیوکت رہے گا دوستو بت کرتے ہیں کہ بیہار میں موسم لگاتار کروٹ لیتا جا رہا ہے بھیسنگڑ میں کے بعد کچھ دنوں تک بارس نے لوگوں کو راحت دی لیکن ایک بڑھ پھر سے منسون کمجور پڑھنے لگا ہے جب بیہار میں اب بارس کے آثار اگلے کچھ دنوں تک بہت کم ہے جب وہیں امس نے پھر سے لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے پھلحال راج دھنے پٹنا سمیت بیہار کے انے جگہوں پر بارس ابھی رک گئی ہے کسانوں کو پھر سے مایوس ہونا پر رہا ہے آپ کو بددو کی پٹنا بھجپور بکسر جہانباد کیمور اروال رہتاس اور انگباد نالندہ نوادہ گیا بھاگلپور کے ایک دو جگہ پر حلکی بارس کی سمبابنہ بنی ہوئی ہے کل سنیوار کو بھاگلپور میں آسمان پر آنسک بائدل چھائے ہوئے رہے لیکن بارس نہیں ہوئی جب سورج کی تپیس نے لوگوں کو پھر سے پریشان کر دیا وہی کسانوں کی بیچ ایک بار پھر سے مایوس ہی چھائے ہوئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں گھر بنانے والے سامانوں کے دام میں اب کمی دیکھنے کو ملی ہے جب پچھلے ایک ماہ میں گٹی کی قیمت میں پرتی سو سی ایف ٹی پر پہتیس سو روپے تک کی گراؤٹ آئی ہے جبکہ بالو پر پرتی سو سپٹیس چھے سو سے آٹھ سو روپے تک کی گراؤٹ درج کی گئی ہے جہاں وہی سریا پرتی کوئنٹل چار سو روپے اور سی میٹ ہے بیس روپے پرتی بیگ سستہ ہو گیا ہے جہاں نرمان سامگری یعنی کہ گھر بنانے والے سامان ویبسائیوں نے بتایا ہے کہ مال بھارے پر لاغت تو گھٹے تو پھر قیمت اور سستی ہو سکتی ہے ایک ماہ پہلے گٹی کی قیمت پرتی سو سپٹی تیرہ ہجار پانس روپے پر چلی گئی تھی جہاں اب یہ نو ہجار آٹھ سو روپے میں مل رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے کئی جلو میں اے این ام کی فرجی بحالی کا خلاصہ ہوا ہے جب معاملے کی جانچ کی گئی تو پھر فرجی بحالی کا بھنڈا فور ہوا ہے جس کے بعد سچی والے تھانے میں معاملہ درج کیا گیا ہے معاملے کو لے کر کے سواستے سیواؤں کے ندسک پرمخ ڈاکٹر مہشور پرساد گپتہ کے بیان پر یہ معاملہ درج کیا گیا ہے حیران کردنے والی بات یہ ہے کہ بیہار میں ایک دو نہیں بلکہ 53 اے این ام کی فرجی بحالی کی گئی ہے کیس درج کرنے کے بعد پولیس تپ تیس میں جڑ گئی ہے اسے جلی جو جان کرے سامنے آئی ہے اس کے مطابق 23 اگست 2021 کو 53 اے این ام کی بحالی کا فرجی ایک فرجی آدیس جال ساجوں نے نکالا تھا اس کے بعد جیلو میں سبھی اے این ام کو جوائن بھی کروا دیا گیا معاملے کی ٹویسٹ تب آیا جب کام کرنے کے بعد ان کی سلڑی روکی گئی اس پورے معاملے کی چھان بین کرنے پر پتا چلا ہے کہ جال ساجوں نے خود سے ہی عزیکاریوں کی سگن کر کے بحالی سے جریف فرجی آدیس نکال دیا تھا ستیہ پن کیے بناہی سبھی اے این ام نے جال ساجوں کی فرجی چتھی کی آدھار پر نوکری مل گئی معاملے کا خلاصہ ہوتے ہی پولیس حرکت میں آئی اور پھر اب ان سبھی فرجی اے این ام سے پوچھتانچ کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ سال پندر اگست دوہجر بائیس کو بھارت اپنی آجادی کا امرت مہتصو منانے جا رہا ہے یعنی بھارت کی آجادی کو پچھتر سال پورے ہونے والے ہیں اسے امرت مہتصو کا نام دیا گیا ہے اس کی سروعات پردان منطر نردر موڈی نے مارچ دوہجر اکیس میں ہی کی تھی ایسے میں ہم بھارت کے ان ویسستاؤں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں جس کے لئے بھارت جانا جاتا ہے ابھی ہم آپ کو بیہار کی فیمس لٹھی چوکہ کی ریسیپی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اور اس کا اعتحاس کی کب کہاں اور پھر کیسے لٹھی چوکہ خانا سر ہوا ہے تو بات لٹھی چوکے کے اعتحاس کے بارے میں کرتے ہیں تو بیہار کی مسہور ڈس لٹھی چوکہ کا اعتحاس مگد کال میں ملتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مگد سامراج کے دوران لٹی چوکہ سب سے پہلے کھایا گیا تھا اس کے بعد یہ دوسرے حصوں میں بھی کھایا جانے لگا اس کی رازدھانی پاتلے پتر ہوا کرتی تھی جسے آج بیہار کی رازدھانی پٹنا کے طور پر جانا جاتا ہے یہیں پر سب سے پہلے لٹی چوکہ بنایا گیا اتنا ہی نہیں لٹی چوکہ کا جکر مغل کال میں بھی ملتا ہے حالانکہ اس دوران اس کا سواد تھوڑا بدل گیا تھا اسے شوربہ اور پایا کے ساتھ کھایا جانے لگا لٹی چوکہ کو لے کر کے ایک اور اتحاش مصہور ہے کہا جاتا ہے کہ پرچین کال میں یودی کے دوران سینکوں کو کھانے کے لئے لٹی چوکہ ہی دی جاتے تھیں کیونکہ یہ جلد خراب نہیں ہوتی اور اسے بنانا بھی بہت آسان ہوتا ہے ایسے میں سینک اپنے ساتھ اسے لے کر کے جایا کرتے تھے اور آلو کا چوکہ بنا کر کے اسے کھاتے تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ کیندر سرکے ونگ پڑیوان راج مارگ منترالے نے بلیا چھپرا سرک کا ٹینڈر جاری کر دیا ہے چھپرا کو دو سال میں پروانچل ایکسپریس وے سے جوڑنے کا لقش رکھا گیا اس پڑیوجنا میں تین ہجار کرو روپے لاویت کا انمان ہے گورکپور سے بلیا تک بن رہے پروانچل ایکسپریس وے سے چھپرا کو جوڑنے کے لئے ایک سو سترے کلومیٹر چار لین سرک کا نظرمان ہوگا جانگڑی کے مطابق چھپرا کو پروانچل ایکسپریس وے سے جوڑنے کے لئے جمین ادیگرن کا کام صرف ہو چکا ہے جمین ادیگرن ہونے کے بعد ہی ٹینڈر جاری کیا گیا آنے والے دو مہنے میں جمین ادیگرن کا کام پورا کر لیا جائے گا اس کے بعد کسی ایجنسی کو اس سرک کے اندرمان کی جمعہ داری دی جائے گی اس طرح اگر کسی کو پٹنا سے دل لی جانا ہوگا تو پھر انہیں اب دس کلومیٹر کم دوری تیہ کرنے پڑے گی وہیں ہاجیپور کا چھپرا سے پہلے سے ہی چار لین سے جرا ہوا ہے جہاں ہاجیپور سے پٹنا کا سرک بھی کافی اچھا ہے ایسے میں چھپرا کے پروانچل ایکسپریس وے کے جوڑ جانے سے نہ کیول سارن بلکہ پٹنا ویسالی سہیت انجلے کے لوگوں کا گورکپور تک جانا آنا آسان ہو جائے گا دوسری اور بکسر چھوڑ میں پروانچل ایکسپریس وے کو جوڑنے کے لیے منترالے نے سنسو دن کیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ نیپال کے نوان کوٹ جیلے میں کل سبھے سبھے بھوکم کے تیجھ جھٹکے محسوس کیے گئے نیشنل ارث کویک منیٹرنگ اینڈ ریسرچ سینٹر کے مطابق صبح پانچ بچ کر چھپیس منٹ پر آئے بھوکم کی ریکٹڈ اسکیل پر تیروتہ پانچ دسمبلہ بتین ماں پی گئی ہے بھوکم کی وجہ سے پھلال کسی ترقی کے نقصان ہونے کی قبر سامنے نہیں آئی ہے اس سے پہلے نیپال کے کارٹ پانڈوں میں بھی تیرہ بیوار کی سبھے آنے کی اکتیس جولائے کو بھوکم آیا تھا جہاں جس کی تیروتہ پانچ دسمبلہ پانچ تھی اس بھوکم کا اثر بیہار کے بھی کئی جیلوں میں دیکھنوں کو ملا تھا جہاں اتر بیہار کے کئی جیلوں میں بھی بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے دوستو اگر آپ سے پھون پر کوئی اپنی پرسنل جانکاری مانگتا ہے تو آپ سابدھان ہو جائیے نہیں تو پھر آپ کو بعد میں پستانا پڑ سکتا ہے یا کوئی بھی ویکتی اپنے پھون پر سمپر کرتا ہے اور آپ سے کوئی بھی نیجی جانکاری مانگتا ہے خاص کر کے اور لین سے سمدھد تو پھر آپ سابدھان ہو جائے کیونکہ ہم آپ کو جو باتیں بتانے والے ہیں وہ سن کر کے آپ حیران رہ جائیں گے یا اگر کوئی بھی انجان ویکتی پھون پر بینک کروی بن کر یہ خاطہ سمپرد جانکاری مانگے تو پھر سابدھانے ضرور بڑھتے ہیں ورنہ آپ سیبر کرائم کے سکار ہو جائیں گے اس طرق کا گینگ بھوچپور میں بھی کافی تیجی سے سکڑی ہیں آئے دن لوگ اس کے سکار ہو رہے ہیں جب بہاری راججم میں بیٹھے سیبر گروہ کی صدی سے تیجی سے آول لین فروڈ کر رہے ہیں جس کے بعد لوگ تھانے کے چکر لگانے کو مضبور ہیں جب مخیال استر پر بھی اسے روکنے کو لے کر کے لگتار قوید اور ٹریننگ چل رہی ہے باوزود بھی اس کے ابھی تک کارگار انکس نہیں لگ سکا ہے اگر بیباگ کے آنکھنے پر گوھر کر رہے تو پھر کڑی بھی ڈیر سال کے اندر جیلے میں گھٹت سیبر سیل کے پاس جانچ کے لئے یک سو چالیس سے ادھیک معاملے پہنچ چکی ہیں حالانکہ کئی معاملے میں کلو ملنے کے باوزود بھی گرفتاری نہیں ہو سکی ہے پچھلے سال دوہجر اکیس میں سیبر سیل کے پاس تھانوں نے آول لین فروڈ ایون فیس بک سے سمدد پچاسی معاملے بھیجے تھے یا اس میں سیبر سیل نے قریب چوڑاسی معاملوں میں جانچ فائنل کر کے سمدد تھانوں کو بھیج دیئے یا صرف ایک کیس لمبی درسہ گیا ہے سیبر سیل کے ستروں کے انصار تھانہ اسطر سے جو بھی معاملے ان کے پاس آتے ہیں وہ کلو نکال کر کے سمدد تھانوں کو ریپورٹ بھیج دیتے ہیں آگے انصاندہ نیون گرفتاری ان کے جمعے لیتی ہے ادھر چالو ورسو دوہجر بائس پر نجر ڈالیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ جولائی تک تھانوں سے آول لین فروڈ کے قریب پچپن معاملے جانچ کے لئے سیبر سیل کے پاس بھیج گئے ہیں اس میں قریب درجن بھر کانڈوں میں تکنی کی جانچ لٹکی ہے جبکہ بچے ہوئے انکانڈوں میں کلو پرابت کر کے سمدد تھانوں کو بھیج دیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ایک طرف جہاں اپراد کا غراف تیجی کے ساتھ برا ہے تو وہیں دوسری اور اپرادیوں پر سختی سے یکسن بھی لیا گیا ہے جہاں اس سال جنوری سے جون کے بیچ پندر سو چھانتر معاملے میں جورے پچیس سو سات اپرادیوں کو سجا سنائے گئی ہے اس کے لئے بیہار میں اسپریڈی ٹریل چلائی گئی تھی جہاں چھ اپرادیوں کو فانسی کی سجا ملی ہے تو وہیں چار سو چھانسٹ کو عمر قید ہوئی ہے جہاں اس کے علاوہ دو سو بیس کو دس سال کی سجا آٹھ سو بانسٹ کو دس سال سے کم اور نو سو ترپن آر اوپیوں کو دو سال سے کم کی سجا ملی ہے اپرادیوں کو سجا دلانے میں تین جلے ٹاپر ہے جس میں مدیپورا پٹنا اور بکسر جلہ سامل ہے ان جلوں میں اسپریڈی ٹریل کے مادم سے دوسیوں کے خلاف یکسر لیا گیا جب مدیپورا جلے کی بات کرے تو یہاں چھ مہنے میں 124 اوپیوں کو پٹنا میں اکانبے اپرادیوں کو جبکہ بکسر میں 67 دوسیوں کو اسپریڈی ٹریل سے سجا سنائے گئی ہے جہاں اس کے علاوہ موتی ہارے میں 61 اور انگاباد اور سیتامرے میں سنتان بھاگلپور میں پچپن نالندہ میں کاؤن رہتاس میں ان پچاس سپول میں 47 اور دربنگا میں 46 سپریڈیوں کو سجا سنائے گئی ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تو کیسے لگا جارو اپنا سجا دیجئے گا نیچے کمین باکس میں کمین کر کے اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر پڑکی ویڈیو کو پریس کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڈ بھی کیجئے تو ملتے ہیں پھر نیچٹ ویڈیو میں تب تک